اسلام علیکم اس کے نیچے اس کا ترجمہ لکھا گیا تھا کامیام ہو گئے مومنین اور اس وقت مجھے پرانی زندگی میں میرے لئے کامیابی کچھ اور تھی کامیابی وہ تھی جو میں دیکھتی تھی میرا کام کرنا پیسہ دولت شہرت ایک الگ قسم کی فان فالوئنگ ہونا اور الگ الگ چیزوں کو ایک کردار نبھانا اور ایک اس طریقے کی فان فالوئنگ ہونا اور کچھ سال پچھلے سات سال سے میں نے قرآن پاک پڑھنا سیریسلی شروع کیا ترجمہ کے ساتھ میں نماز کی پابند ہونے لگ گئی اور بہت ساری چیزوں کی آہستے آہستہ چیزیں بڑھنے لگ گئی اور اس وقت مجھے یہ خیال آیا جب میں ترجمہ کے ساتھ پڑھتی تھی کچھ کچھ چیزوں پر مجھے بہت ایفیکٹ ہوتا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ اندر سے بیچے نہیں ہوتی تھی کہ کیا میں اس پہ کھری اتر رہی ہوں یا نہیں اور تب میں نے بیٹھ کے سوچا کہ اصل کامیابی کیا ہے اور جیسے جیسے میں پڑھتے گئیں وہاں سمجھ میں آیا ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کی نظر میں کامیاب ہے نہ ہی دنیا کی نظر میں کامیاب ہے یا ہم جو کامیابی سمجھتے وہ کامیابی ہے جسے اللہ سمجھتے ہے کہ کامیاب ہے اور جسے اللہ کی کامیابی ملے تو میں سوچتی تھی ایسی کونسی چیزیں جو اللہ کی نظر میں کامیابی ہو کیا یہ چیز کامیابی نہیں ہے اور تب پتا چلا کہ جیسے یہ جو پوری کائنات ہے یہ جو پوری دنیا ہے اللہ نے انسانوں کے لئے بنایا ہے اور ہم انسان کو اللہ نے اپنے لئے بنایا ہے اپنی عبادت کے لئے بنایا ہے اور اور جیسے ہم انسان دنیا میں جو بھی چیزیں اس کی قیمت ہے اور وہ قیمت کون تیہ کرتا ہے ہم انسان جیسے گاڑی ہے گاڑی ہماری ضروریاتی چیز ہے اور اس کی قیمت کون تیہ کرتا ہے ہم اور جس وقت اس سے کوئی اور ریپلیسمنٹ ہمیں مل جائے گا ہمارے لئے اس کا ویلیو زیرو ہو جائے گا اور یہ چیز بہت آسان ہے سمجھنا جب لوگ دنیاوی چیزوں میں اتنے پاگل ہو جاتے جس میں سے ایک میں بھی تھی کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ ایک جسے گاڑی میرے لئے بنی گئی ہے پر میں گاڑی کے لئے نہیں بنی ہوں میرا وجود ایک انسان کا وجود اس دنیا میں کچھ اور ہے وہ گاڑی تک نہیں ہے یا دنیاوی چیزوں تک نہیں ہے اور میں اللہ کی کامیابی پانا چاہتی تھی آپ دیکھیں اللہ نے کیا کچھ نہیں بنایا پہاڑ پانی ہوا فروٹس ویجیٹیبل کیا نہیں بنایا ہم انسانوں کو کتنا ذہن دیا ہے کچھ چیزوں کو بنانے کا اور کبھی کبھی کچھ چیزیں ہوتی اور لوگ کہتے ہیں یہ تو انسان نے بنائی ہے یہ تو انسان نے بنائی ہے بے شک انسان نے بنائی ہے پر اس کے لئے دماغ اللہ نے دیا ہے اور اس کا طریقی کار جو ہے جیسے ہم کوئی چیز بناتے ہیں اس کے لئے کچھ انگریڈینٹس کی ضرورت پڑتی وہ انگریڈینٹس کس نے بنائے ہیں وہ اللہ پاک نے بنائے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ یہ ساری چیز جب ایک فائنل پروڈکٹ ریڈی ہوتا ہے ہم نے تو بنا دیا لیکن اس کا اصل وجود کہاں سے آیا وہ اللہ کی دیوی نعمتوں سے آیا ہے اور نماز پڑھنا اور تلاوت کرنا اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا اس چیزوں نے میری زندگی میں بہت فرق لایا جب میں نے قرآن کی وہ آیت کے نیچے اور دس آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھی تب مجھے ایسا لگا کہ میں بس بیٹھ گئی اور میں نے سوچا کہ سنا تم تو اپنے آپ کو بڑی پوپلر سمجھتی ہو جہاں جہاں جاتے ہو لوگ آپ سے پچھر لیتے ہیں آپ جو کام آپ کر رہی ہو پردے پر دکھتی ہو اور لوگ آپ کو پہچانتے ہیں آپ کے نام سے تو کیا میں واقعی اتنی پوپلر ہو کیا میری کوئی قیمت ہے اور ہم سب جانتے ہیں کچھ چیزیں جو ہوتی ہے وقتی ہوتی ہے آج میں ہوں میرا وقت ہے تھوڑا آپ جوان ہے تو آپ کی قیمت ہے جیسے جیسے آپ کا ایج آ جاتی ہے آپ کی اس فیلڈ میں اٹلیس اس فیلڈ میں میں تھی اور دیکھا جائے تو بہت ساری جگہوں پر جب ہم کام کرتے ہیں بہت ساری جگہ پر لوگ کہتے ہیں کہ ان کی ایج ہو گئی ابھی یہ کام نہیں کر پائیں گے تو ہمارا جو ایک وقت ہوتا ہے ایک پیریڈ ہوتا ہے اور مجھے یہ ریالائز ہوا کہ میں یہ وقت ویسٹ کر رہی ہوں اور میں نے سوچا کہ کیا میں ریالی کامیاب ہوں اور تب مجھے جواب ملا کہ یہ میری کامیابی نہیں ہے جب انسان کی جو قیمت ہے نا چیزوں کی قیمت تو انسان لگاتا ہے پر جو انسان کی قیمت ہے نا وہ اللہ لگاتا ہے اور انسان کی اگر قیمت اللہ کے نظر میں ادھر ہے تو وہی اصل قیمتی چیز ہے اور اسی لیے میں اپنے لائف کو بدلتے گئی کچھ چیزیں کرتے گئی کہ دنیا تو وقت نکل جانا ہے لیکن اصل چیز ہے ہماری آخرت اصل چیز ہے اللہ سے ملنا اور میں ان کی نظر میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں میں ان کی نظر میں ویلیوبل ہونا چاہتی ہوں کہ یہ میری بندی ہے اور یہ واقعی ویلیوبل بندی ہے اس نے اپنی زندگی کو صحیح رکھ پہ لے کے گئی اور اپنی زندگی کا ویلیو سمجھا جو میں نے اسے دیا تو بس ان ساری چیزوں کو آپ کو بتانے کا کھلاسہ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ کی نظر میں کامیاب بنیں اللہ کی نظر میں قیمتی بنیں اور اس دنیا میں ایک اچھے انسان بنیں ہم لوگوں کے کام میں آئے جیسے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنایا تھا اکھر جت لن ناس پہ کہ ہم ہمارے دوستوں کے ہمارے پڑوسیوں کے ہمارے ملک میں پوری دنیا میں ہر کسی کے کام میں آئے نہ ہی ان کی بیٹھ کے گیبت کرے یا ان کا دل دکھائے یا ان کے لیے ایسی چیزیں بولے اور نکل جائے اس سے دیکھو کوئی فرق تو پڑتا ہے کیونکہ اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے اور ہر چیز کا انام ہے آپ کو صبر کا بھی انام ہے جو قرآن پاک میں اور حدیثوں میں کہا گیا ہے تو بے شک میں مانتی ہوں کہ ان چیزوں کا ریوارڈ تو ہم سب کو ملے گا جو بھی صبر رکھ رہے ہیں جو لوگوں کی تانہ کسنی سنتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بڑھ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کے چہرے پر مسکان لائے انہیں دعائیں دے اور ان کو پش کرے چاہے انسان جو بھی کر لے لیکن ایک چیز یاد رفنا کیونکہ اسی لئے میں آپ کو یہ ویڈیو بنا کر کہہ رہی کیونکہ وہ کہتے ہیں نا قرآن پاک کی جو آیت ہے وَتَعِذُّ مَنْتَشَا وَتَذِلُّ مَنْتَشَا اللہ جسے چاہے عزت دے اللہ جسے چاہے زلت دے کبھی کبھی عزتوں میں زلت چھپی ہوتی ہے اور کبھی کبھی لوگوں کے زلتوں میں عزت چھپی ہوتی وہ ہمیں نہیں پتا تو بس ہم دعا کریں اور لوگوں کے کام آئیں اور ایک اچھے انسان بنیں اور اللہ کے نظر میں قیمتی بنیں خدا حافظ